کرونا کال کے بعد لگاتار ویوسائیوں کا ویپار تھپ پڑا ہوا ہے کرونا کے چلتے پچھلے ڈیڑھ سال سے سبھی تیوہروں کے رنگ فکے نظر آ رہے ہیں جس کے چلتے ہر ویپاری پریشان دکھائی دی رہا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے ویپار پٹری پر لڑتا دکھائی دی رہا ہے اس بار تیوہر سیزن میں سولن شہر کے ویپاریوں کو اچھا ویپار ہونے کی امید ہے سولن شہر کے جویلر ہیمانشو برما کا کہنا ہے کہ پچھلے قریب ڈیڑھ سال سے وہ لوگ کرونا کے چلتے ٹھیک سے ویپار نہیں کر پا رہے تھے نہ ہی پچھلے ڈیڑھ سال سے تیوہری سیزن میں ویپار اچھا ہو رہا تھا انہوں نے بتایا کہ اس بار دیوالی دشہرہ پر انیہ تیوہروں پر اچھا ویپار ہونے کی امید ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا کال میں ویپار صحیح سے نہ چل پانے کے کارن انہیں اپنے آفیس سے کئی کرمچاریوں کو کم بھی کرنا پڑا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے ویپار صحیح ہو رہا ہے اور کرمچاریوں کی سنکھہ بھی پہلے کی ہی طرح دکان میں بڑھنے لگی ہے یہ آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ کرونا کی وجہ سے سب ویپاریوں کی سیلز کو تو ایفیکٹ پڑا ہے ہر اگر ہم ڈپارٹمنٹ لے کے چلے اپنے ویپاری کو تو 50% سے زیادہ سیلز سبکی ڈاؤن گئی ہے اب آپٹمیسٹک تو ہر ویپاری ہے ہی ہے ایک فیسٹیول سیزن ہی ہے ایسا ہوتا جب ہماری سیزن سمٹیم ڈبل ہو جاتے ہیں ایون ٹریپل سگ بھی جاتی ہے اب ہم پورے امید تو سب یہ لگائی بیٹھے کہ اس ویپاری جو اب نیکس فیسٹیول سیزن آ رہا ہے اس میں ہماری پیچھلے جو لاؤسز ہم نے انکر کیے وہ کبر اب ہوں گے ہی ہوں گے اور اسے ہم بھی تیاریاں کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے کچھ ایسی آفرز لائے جائے جس سے گھرہ کو بھی اٹریک کریں کہ وہ اپنی جو وہ خریداری اتنی دیر سے پینڈنگ کر رہا تھا وہ اٹلیس اب خریدے جس سے مارکٹ میں کیش فلو انکریز ہونا سب کے لیے ہی ضروری ہے امید تو کی جا سکتی ہو جائے بٹ ہر چیز ایک دم سے تو نہیں ہوتی ہے بٹ ٹھیک ہے دھرے دھرے ہماری سیلز انکریز کر رہی ہے ایون ایمپلائیز کو بھی ہماری ہائر کر رہے ہیں جو جو گئی تھی وہ جو بھاپس مل رہی ہے اپنی طرف سے ہم پورے کوشش کر رہے ہیں کہ گراہ کو اٹریکٹ کیا جائے انہیں آفرز دی جائے اور جو ہماری سیلز ڈاؤن گئی تھی وہ سیلز ہم بھاپس اپنے اس لیول تک لاس اکے ہمارے پاس ہر ویرائٹی ہمیں اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس رکھنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے پر تریڈیشنل جونری بھی چلتے ہیں انٹیک بھی چلتے ہیں ایون زیادہ ڈیمانڈ پر ساؤت کی جونری رہتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ڈیزائنگ اس ٹائپ کی ہوتے ہیں جن کی فلو زیادہ ہوتے ہیں اور ویٹس کم ہوتے ہیں ہر کسی کے بجٹ میں ایزیلی آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل گولڈ کا ریٹ بھی 45,000 کے راؤنڈ چل رہا ہے تو ایزیلی کسمر بھی افورڈ نہیں کر باتا بٹ اس اکارڈنگ کی ڈیزائننگ بھی چینج ہوئی اب ڈیزائنز ایسے بننے لگے ہیں جن کا ویٹس کم ہوتا ہے بٹ دکھنے میں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں